ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار سیف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں آئل ہو جائیں جب لوگ یوزار سیف سے تعاون ہی نہیں کریں گے تو یوزار سیف کی شکست یقین ہی ہوگی میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزار سیف کو مار ڈالنا چاہیے اگر ہم نے یوزار سیف کو نہیں مارا تو وہ معمد کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر اگرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں آئل نہیں ہو سکیں گے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمیں ایک تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے ہمیں خود یوزار سیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے جو خبریں مجھ تک پہنچی ہوں ان کے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے اب اگر ہم غاموس بیٹھے رہے تو لوگ ہماری خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے کل یوزار سیف کے لیے مراسم زرین کا انعقاد کیا جائے گا لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزار سیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمسور کرو ورنہ جیسا کہ آپ اکی نے کہا یقین ان وہ ناقابل شکست ہو جائے گا میں نے سالوں قصر پوتی فار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے مطالق کھل لم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر مابت میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدوت پر نظرانے چڑھانے بھی کم کر دیئے تھے ٹھیک ہے جائیں اور کل کی رسومار کے لیے تیاری کریں موسیقی موسیقی یہ لوگ غرب سے آ رہے ہیں آمون ہوتب سوم کی تتفین کے لیے گئے ہوئے تھے ہاں انہیں مرے اور ہنود ہوئے چالیس روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تتفین ہے مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہارم بہت پسند ہیں سونا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے آمون ہوتب چہارم نہیت مہربان اور رحم دل ہیں امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجی نہیں دیں گے ظاہر صرف مشیرے خاص یہی ہیں ہاں یہ وہی عظیم معپر ہیں جس نے تمام معپروں کو شکست دی تھی یہی ہیں کتنے حسین اور دلنشین ہیں اور کتنے مہربان اور رحم دل معلوم ہوتے ہیں موسیقی یوسف موسیقی 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 میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطری کے احسن انجام دے سکوں آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو سات سال قہت و خوشکسالی کا سامنا ہے اور سات سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیچ بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و باراور ہوگا لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں اور جو کاشت کار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کسیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے ہم اس زیر کاشت رکھ پے کے مالکانہ حکوم ان کے حوالے کر دیں گے میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاق کیا آپ مالک و مختار ہیں اس سلسلے میں بات میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا ہم نے کیا معلوم کہ لوگوں کی دیوہی گندم کو پاپا سنی لوگوں کو بھاری خیبرت میں نہیں بیچیں گے گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری اور نگہ داشت کا کام آپ کے منتفق کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے لیں حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی ہر شخص جب اپنی گندم خود دخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہ داری کی غلط سے وسیع امکانات فراہم کریں گے البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت محصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قہد کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے یہ کیا مزاک ہے کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لاکر یہاں تیفس میں آپ کے حوالے کریں گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے زخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لیں اس قہد سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی موسیقی 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 افسوس ہم نے یوزار سیف سے جا کے بات کیوں دیکھی پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے اور دوسری یوزار سیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں یا یہ کہ انہیں پر جرم و خطہ جو قائد میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی موسیقی موسیقی یوزار سیف ایک ناتجرب کال جوان ہے وہ اپنے ہی نقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکلا کر دے گا حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر ادم استحقام کا شکار ہو جائیں گے حالکہ معابد آمون کی تمام قابل کاش زمینیں اور معابد کا تمام تر سرمایا اپنی جگہ محفوظ اور پاکی رہے گا ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار صیف کے کاشتاری کے معاملات میں بلکل مداخلت نہ کریں بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ کو مستحقم نہ ہونے دیں اگر ہوشیار اسے کام لے تو ہم یوزار کے زباہ کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اس کے لیے تو اہم شکسیات کی امائیت ترکار ہوگی یعنی کون پہلی سب سب تو ہورم ہوب ہے محافظ آلہ اور دوسری شکسیت بانوٹی آمون ہوت سب کی ماں کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی یہ تو ہماری کوشش پر مونے سر ہے اگر ہورم ہوب اور بانوٹی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزار صیف کی شکست یقین ہی سمجھو ضرور پر بھی نہ روز بھی نہ روز آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ہاں ہاں مجھے اس کی خبر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقینہ جنابی عزازیف سے ملنا چاہیں گے ہاں بلکہ اچھی بات ہے پریشان مت ہو ٹھیک ہے آپ لوگ یہیں ٹھیریے میں جا کر خبر کرتا ہوں میں ابھی آتا ہوں آپ کہاں تھے جنابی عزازیف آپ کی تلاش میں ہے میری تلاش میں اور کیا کیا آپ مالک نہیں ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ہوں مالک مالک ابن زار بہت خوب آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھیریے میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے بہت خوش ہے گزازیف بہت خوش ہے گزازیف بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر آلی جناب مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں کیا بات ہے بینہ روز کہو زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں آلی جناب کیا اجازت دیں گے تو بلاخر آگئے ہاں ضرور ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ اور ہاں مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں وہ کہاں ہیں وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں میں خود ان سے ملنے کے لئے چلتا ہوں آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درود پر نبی خدا درود پر نبی خدا شکر روز کیسے ہیں؟ آپ کو دیکھنے کو ترز گئے تھے کیسے آپ لوگوں موسیقی 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 آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حل کیوں ہیں ہاں میں ہوں اے نبی خدا میں ہوں مالک نادمہ پشوے مال وہی جس نے آپ کا بطور حران بیش جانا تھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں مالک کیا میرا ہویا غلاموں کا سہ ہے نہیں آخت و آختاؤں اور آزاد منشوں کی دعا مدھراتے ہیں یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں پریشان ہوں جب سے میں نے آپ کو فراؤت کیا بیس سال ہونے کوائے میں نے ٹپس کو نہیں چھوڑا میں نے کافی پوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل بھی آپ نے ایسا کیوں کیا میں تو سمجھاتا کہ آپ تجارت کی غر سے مصر آئے ہیں خدا بن مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگردہوں پریشان کیا لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گنا مجھے مارے ڈال رہا ہے لیکن یہ سودہ زیادہ برا بھی نہیں تھا آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے میں اب تک یہاں اس لیے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکتا اور اب میں آپ سے دستندار ہونے والا نہیں آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں ہاں البتہ خدا بن نے جو ذمہ داری مجھے سونکی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں یقین ہے مریاب سب کتاب ان کی اشد ضرورت ہے ہم آپ کی خدمت کرنے کی لئے ہی تو یہاں آئیں جناب یوزار سیف جناب یوزار سیف اگر اجازت فرمائیں تو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی خاص کام نہیں آسکتے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اس میں کو تاہی نہیں کریں گے بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے آپ کے ایک حکم پر ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے اتفاق سے اس وقت مجھے آپ سب لوگوں کی اشد ضرورت بھی ہے میرا خیال ہے کہ سالوں زندان میں ایک ساتھ ہمارا رہنا شاید اسی روز کے لئے تھا آپ لوگوں کو مملکت کے انتظامی امور میں میری مدد کرنی ہوگی میرے ساتھ آئیے ایسے برے ہلیے کے ساتھ ہم اندر آئیں گے میں آپ کے قلوب دیکھ رہا ہوں جو آئینے کی طرح صاف اور آپ کا ظاہر کیا اہمیت رکھتا ہے میرے ساتھ آئیے موسیقی یہ قصر عامون ہو تب میں اب کیسے کیسوں کی عام درفت ہو گئی ہے درود بر فرمان دے ہو رم ہو کیا بات ہے آپ کی کاہین آزم جناب آخمہ ہو نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فرصت ملے تو معابت آ کر ان سے ملنے کس سلسلے میں بندہ لا علم ہے صرف اتنا فرمایا ہے کہ آپ سے ملاقات کیا خواہش مند ہے ٹھیک ہے میں ان کے خدمت میں حاضر ہو چاہوں گا آئیے آجائیے ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر وزار ہیں ہم خوش ہیں کہ ہم آتا ہوں ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہیں اور شکریہ کے آپ نے ہمیں یادتا ہوں اور میں اس پاس ضرور کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں جناب ازار شیف نیم سابو آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا کہا بانو 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 زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا بانو زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا تاجو بھے گویا بانو زلیخہ آزاد کرنا بھی جانتی ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی ہیں خدا وندہ نے اپنے نفس کے قید سے آزاد کرے انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سوں کی حیثت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ زہمتوں میں ڈالا بچارے بچارے جناب پوتی فار میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں جناب ازار شیف آپ زلیخہ اور پوتی فار کو سزا نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے آپ کو انتقام لینا چاہیے انہیں سزا ملنے ہی چاہیے میں نے انہیں معاف کیا خدا وند بھی انہیں معاف کرے بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا بینہ روس ہمارے ان ساتھیوں کے لباس تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر آئے اتاعت آپ لوگ بینہ روس کے ہمرا جائیے میں آپ لوگوں کا یہیں انتظر ہوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں خوب تو میرے دیرینہ دوست اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے بانو زلیخہ جب آپ کی وساطت سے وزرہائی پا کر قصر واپس لوٹی تو آپ سے دیرینہ علفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا جناب پتیفار کیسے ہیں سنا ہے کہ کافیہ لی رہے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے وہ بہت عذیت میں ہے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمیں چاہے رنجیتہ رہتی خداوند انہیں شفاہ دے جناب ازار شف میں نے دیکھا کہ کاہن آپو کی فرماندہ حرم ہوب سے باتیں کر رہا تھا آپو کی کاہن قصر فرمارہوہ آمون ہوتب میں کیا کر رہا ہے مبادہ حرم ہوب کو ورگلا رہا ہو یہاں اس کے عام درد تشویش کا باعث ہے ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز معبت کو بتا دے میرے خیال میں اب جبکہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خدری کی کوئی بات نہیں ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود معبت کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں بس اس پر کڑی نظر رکھو اطاعت آلی جناب آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا عادت سے پڑ گئی آلی جناب ترک کر دو اطاعت آلی جناب آلی جناب آلی جب جنابِ حرمحوب شرفِ باریاں بیچ آتے ہیں درودِ خداون برخادمِ خدایان اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے کہیے میں حاضرِ خدمت ہوں سپاس گزار ہوں مجھے نیت خوشی ہوئی ایک بھاس سے بہت پریشان تھا لہٰذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں میں نے آمون روٹرک کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بہت اور جائزہ لیا کیا نام ہے اس کا؟ یوزار صیف جیہاں یوزار صیف ہاں وہی یوزار صیف وہ بچپن اسے جب سے کسرے پوٹی فار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو وہ مابت کے خلاف ہونے سے نہیں چھوکے گا اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی جرواحہ ایک بیگانہ ہے اور یہ بات بائی سے شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تعلیم جوانی 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 جوان تاریخی سرزمین کی باگ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو ایک شخص جو دشمن آمون ہو آمون ہی کے شہر طفز میں ہم پر حکمرانی کرے میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار صیف کے اثر و رسوح کو بڑھنے نہ دے جس تیزی سے وہ آگے بھرڑا ہے اس میں کوئی شکنی جلدی آمون ہو تب کی جگہ بھی لے لے گا جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائے اور غیور فرماندے موجود ہیں یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں معبد اور آپ کے لئے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بند پڑا وہ ضرور کروں گا البتہ میں آمون ہو تب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جو ذرہ شیف نہ تو مصر ہے نہ مابد آمون اور نہ ہی آمون ہو تب ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوس سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے شاید آپ اپنے دل کی باد اپنی زبان پر نہ لاسکے لیکن میں بلا چچک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمینیں معابد آمون کی اقوائش دے کے ہاں آپ جیسا بائیمان اور شجاہ اور دلیر جوان ہمارے اجدار کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہیں اور جو ذار صیف اور ذلیخہ کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کتاب نہیں لاسکیں گے کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوح کو پسند کرے گا بہت خوب اگر ایسی بات ہے تو معابد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکیں لیکن میں یوزار صیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہو تب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتقب نہیں ہوتے میں ان کے کوئی مخالفت نہیں کروں گا لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگا جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت اس میں کوئی شک نہیں معابد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا آئیے میں مانتوں آئیے میں مانتوں موسیقی 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 آلی جناب پودی فارغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے لیکن غالباً وہ بارہائیس قیفیت سے گزرے ہیں انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے اور جو عدویات پہنے انہیں تھی ہیں انہیں باقائل کی سے استعمال کریں آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اب تک خیال رکھئے بانو جو عدویات سے نوہا نے کہی ہے جناب پودی فارغ کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے تم نہیں ہوگی تم مجھے آرام آ جائے گا تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا کہ جسے میں نے زلیخہ کی رزالت اور اپنی ہماکت سے گوا دیا اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا مجھے یوں ہی تنہائی کے لیے آری جناب معاف کیجئے گا بانوتی ان کا اگلا حدف ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا جو بانوتی کی کمرے کی جانب گیا اور چند لہموں بعد باہر آ گیا تو یقین انہیں بھی ہورمحوب کی طرح آخ ماہو نے اپنے پاس بھلایا ہوگا آری جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا بات ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور و مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما رواہ کو کسی طرح میری معذولی پر مجبور کریں ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں فکر مت کریں خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فرہم کر دے گا آلی جناب آپ کے ساتھ ہی شرف باریاں بھی چاہتے ہیں ہاں تو دوستو غور سے سنیے چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانہ اور تجربہ کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی اور آج کے بعد میرے اور آپ کے ماں بین یہ اور نیمی سابو رابطے کا کام کریں گے اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کا ہنانے مابد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما رواقع خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان اور معابران معابد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداوں کے مقابل خدا یقتہ کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشیر کرو بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معابد آمون پر سے لوگوں کا اعتقاد کو کمزور کر دے گی اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گرا فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی زخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بروقت کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے دیس ری بات ہمیں وسی پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کسیر مقدار میں بیچ کی ضرورت ہوگی لہذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجئے مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا بینہ رس نیمی صاحبو ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے لہذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو خدا بند آپ کا نگہدار ہو پھر ملیں گے خدا آپ کا حامی و ناصر جنابِ مالک آپ ٹھائی دیئے آپ ایک جہاندیدہ اور تجربکار شخص ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائی ہے مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے جیسا آپ کہیں میں نے کئیے قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی گئے لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنمائی اور رہبر اور حادی ہوگی آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا آمون ہو تب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاسد کے حصول کے لیے انتہائی خدم اٹھانے سے بھی درگ نہیں کریں گے میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی آپ نے تو اپنے تئی ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا بیچارہ اپو پیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑ گیا بانوٹی فیلال کافی قرصے میں ہے حقیقت اس کے بھرکس ہے جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں اس واقعے میں قصور ہوا کون آب اپل تھا بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا فیلال مسئلہ کچھ اور ہے میں کہتا قدعوں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم ترزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے آپ تھانکی اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محس گنگم کی خریدانی پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا اگلے چینی دنوں میں حکومت کا ڈیوالیا نکل جائے گا اور اس کا استحقام خطر میں پر جائے گا اور ہمارے ہمسائے ممالک بہ آسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوگے آپ جانتی ہیں کھنٹم کی زخیرہ ساری سے محس سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے یار رہا آپ کو معلوم ہے بانو تھی کوئی بھی احمق باشتکار قہد کے زمانے کا رخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بھاک میں نہیت منت سماجے کر کے واپس دینا پڑے بھانا تمام لوگوں کو یہی خدشات لاکھ ہیں لہذا اس کا تدارک کریں بلفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب ہی میں کیا کر سکتی ہوں آمون ہو تب جوان وہ آپ کا بے حد اعترام کرتے ہیں آپ انہیں نصیت کیسے کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنہ نہیں چھر وہاں ہم پر حکمران نہیں کرے لیکن آمون ہو تب یوزار صف کو پسند کرتے ہیں وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزار صف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہو تب کی جان لینے سے بھی درگ نہیں کرے گا تو اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یقین جانئے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے غلاف کئی منصوبیں ہیں بہتر ہوگا اس کے پھرتے ہوئے قدم روک لیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سکرد کر دی کیوں کیا ہورم ہوب جیسے قوی اور شجاہ مرد کم ہیں آخر کیوں ہورم ہوب جیسوں کو یوزار صیف جیسوں کی جگہ متخت نہیں کرتے مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا باقی اب کود بہتر جانتی ہیں بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتھانا چلے کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب کہنے کا حسنہ نہیں نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن میں بات کر کے دیکھتی ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے موسیقی بین اروس ایک اہم خبر ہاں بولو کیا بات ہے آج آخمہ ہوں بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضہ کیا ہے کہ بانو یوزار صریف کے دارے اختیارات کو محدود کروا دیں انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما روا آمون حدد کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار صریف کی معذولی کا تقاضہ کریں میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی اراد رکھتی ہیں اچھی بات ہے اب تم جاؤ اچھ پر نہ نکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار صریف تک پہنچا دوں گا چلو اب تم جاؤ تمہیں اسے معذول کرنا ہی ہوگا لیکن کیوں ما ایسا کیا گناہ ہے یوزار صریف کا یہ بائی سے ننگو آر ہے ٹپس میں خدا آمون کے شہر میں جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے میرا نہیں خیال کہ یوزار صریف کو اقتدار کی حوص ہوگی یوزار صریف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بہران سے نجات دلا سکتے ہیں وہی نجات دلا سکتے ہیں تو پھر یوں کہونا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملکی باگ دور ایک بیگانے کافر کو سوپنے پر مجبور ہیں آخر تم ہو رم ہو جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے آخر یوزار صریف کو اتنی امتیارہ کیوں دیئے کہ وہ مجبور قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کریں میں بھی ہورم ہو کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں لیکن ہر شخص ایک خاص استعدادہ کا حامل ہوتا ہے زمین زاویرہ کی قیدیوں نے سالوں یوزار صریف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلی جیسے قیدی نہیں رہے ہیں اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادیم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے بابستہ رہی ہوں میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیا کر دے گا تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روہ کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا آپ درست فرما رہی ہیں اگر جن خچات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار صیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معذول کرنا پڑے گا انہیں تسلی بخش منتقی دلائل پیش کرنے ہوگی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا باقی تم خود جانو کوئی بائد نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو اب یہ پیشن کوئی کس نے کر دی ہے صرف میرا نہیں کہنان مابد کا بھی یہی خیال ہے یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے مجھے جزی بھرگ سینگورڑی مجھے جزی بھی تحضہ نبیت بھرد chegرے نبیت بھرد